موسیقی 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 رفی صاحب سے آپ کی پہلی ملاقات کب ہوئی تھی اور کہاں ہوئی تھی اور اس ملاقات میں آپ نے کیا observe کیا کیا محسوس کیا کیا دیکھا آپ نے موسیقی رفی صاحب کے ساتھ پہلی میری پہلی ملاقات تو گھر پہ ہوئی تھی کیونکہ وہ اپنی باروس میں رہتے تھے دلکل باجو کی بیلنگ میں اور گھری گھری گھر پہ آتے رہتے تھے لیری سے کچھ تو کچھ بات کرنے کے لیے لیکن میں تو اس نے بہت چھوٹا تھا پندرہ سولہ سال تھا تو کچھ موسیقی تو کچھ سوچا تھا اس نے موسیقی تو کچھ سوچا تھا میرا جس ریاج کرنا تھا اس نے دو خالی پیش کرنا تھا اور سٹوڈیو میں تو بات میں کافی ملتے رہتے تھے مہینے میں دس پندرہ دن کیا آپ کو اس وقت ایسا یہ احساس ہوا تھا کہ کبھی آگے جا کر آپ رفی صاحب کے ساتھ گائیں گے بجائیں گے اس طرح کی چیزیں ہوں گی میں نے رفی صاحب کے ساتھ گایا تو کچھ نہیں میں نے بجائے ہاں آپ نے بجائے جہاں آپ نے بجائے اور بہت بجائے آپ نے رفی صاحب کے ساتھ سٹیج شوز بھی بہت سارے کیے ہیں اور اس کے علاوہ آپ نے کئی ساری ریکارڈنگز میں رفی صاحب کے ساتھ بجائے ہیں تو کچھ بتائیے آپ کے پہلے شو کے بارے میں میرا پہلا ایسا ہی انڈیا میں تو کافی شو ہوا تھا بومبے انڈیا میں تو کافی شو ہوتے رہے تھے لیکن میرا پہلا فوریل ٹور جو میرا ایکچولی مین شاک تھا وہ رفی صاحب کے ساتھ وہاں 1966 مین شاک تھے تو دیڑ مہنے کے ٹور میں آپ نے کتنے شوز کیے ہوں گے بجی سار تیس شو کیے تھے تیس شوز کیے تھے واہ واہ تو شوز کے پہلے آپ کو رفی صاحب کی طرف سے کوئی انسٹرکشنز ملے تھے کہ بجی دیکھو یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے ایسا ایسا کرنا ہے ہم یہ گانے لیں گے اس طرح کی کوئی باتیں ہوئی تھی آپ کی نہیں ایسا تو کچھ نہیں نہیں ایسا تو کچھ نہیں ابھی سات ستر سام کی بات کچھ رہے ہو سب مجھلے لیکن اور ایک چلی تو مجھے انوک ڈینیل لے کے گیا تھا اورگنیزر کے تھا اور پھر ای چلی ہم لوگ کو سنگر لوگ لیس دے دیتے تھے یہ گانا ہونے کا آئے اور پھر ہم تو سن لیتے تھے تو پھر یہ رہیتر وغیر نہیں ہو رہا تھا میل سنگروں کا پر ایک چلی فیمیل سنگر لوگ کافی ریسل کرتے تھے چھ مینہ پہلے سے ریسل کرتے تھے ہر سنڈے سنا ہے کہ رفی صاحب تو ہیرو تھے اس شو کے لیکن اس شو میں ایک اور بہت بڑا غزب کا ہیرو بن کر نکلا تھا وہ کون ہیرو تھا کون تھا بجی سر آپ تھے کچھ بتائیے کیا ہوا تھا ایک چلی جب جنیل لے کے گیا تھا مجھے اورگنیزر کے وہاں تو اسے جب ست بات کنا دیر مہنے میں تیس شو ہو گا اور بلنات میں دڑا گپ کیا کہ پچاس روپیہ پر شو ملے گا تو میں نے بولا یہاں کیا بات کر رہا ہے میں یہاں روز کا دو تین گانا بجا رہا ہوں اتنا انکم ہو رہا تو اس نے کیا سارکاسٹیکل ہی میں نے بولیا جی تیرے کو آنا ہے تو آ تیرے کو یہاں بوٹ لوگ پیچانتے ہوگے لیکن ویسٹ ڈین میں تیرے کو کوئی نہیں پیچانتے تو تو اسی تیم میں نے دیسائد تو کر لیا تھا ویسے میں تو میں نے دیسائد کر لیا کہ آج میرے کو میرے کو پیچانتا لیکن جب واپس آنگا تو کافی لوگ پیچانے اور میں نے اس تیم سے ایری سیکنڈ ایری منیت میرے کو میلتا تھا ریہ سر ریہ سر ریہ سر ریہ سر ریہ سر ریہ سر اور میرا بھائی کیا پاگل ہوگی کیا میرا پاگل ہوگی بہت شو کی پاگل ہوا گیا که پاگل ہوگی میرا رائٹ اب پریس میں پرنٹ پیچ پے آیا اور باکی کے شو کے سب تھرڈ پیچ پے آیا اس میں میرا دیلیپ میرا پوٹو بھی آیا تھا دیلیپ نایی جو گیٹар پلیر تھا وہ پوٹو آیا تھا اور رائٹ اپ تھا بجیل اور جین کرپا اور جین کرپا اس تائم ورلس بیس گرمار گناہی جاتا کیا بات ہے کیا بات ہے دیکھئے اینا اپنے ایک شو سے ایک سوچ سے اپنے یہ دیسائیڈ کر لیا کہ میں نے کچھ کر کے دکھانا ہے اور آپ نے کر کے دکھایا اور جین کرپا بن گے آپ انڈیا کے واہ جی واہ کیا بات ہے میں کہتا ہے نا کہ ہرے ایڈوار سٹی اس گھتا ہیڈن دسنگ بینیفٹس ہاں یہ خالی آپ کی لک نہیں تھی اس میں آپ کی محنت تھی بجی سر اور آپ نے پروف کر کے دکھایا کہ آپ کسی سے کم نہیں ہیں آپ سے یہ پوچھ رہا تھا میں بجی سر کہ رفی صاحب شو کے دوران کس طرح سے رہتے تھے کیا ان کی ری ایکشنز ہوتے تھے اچھے گانوں پر برے گانوں پر یا کہیں گڑ بڑ ہو جائے کچھ بجاتے ہوئے کسی میزیشن سے تو کیا بولتے تھے کیسے ری ایکٹ کرتے تھے اچھے گانے بڑے گانے بڑے گانے تو ہوتے ہی نہیں سٹیٹ پہ سب اچھے گانے ہوتے نہیں کبھی کچھ گڑپڑ ہو جائے کچھ نہیں بولتے تھے نہیں نہیں اچھا اور پھر جیسے ابھی آج کا شو ہو گیا سمجھی آج کا شو کمپلیٹ ہوا اور اچھا شو ہو گیا اس کے بعد میں آپ کو شاہباشی دیتے تھے یا کچھ کمپلیمنٹ کرتے تھے کچھ بولتے تھے کہ آج بہت اچھا بجایا تھا کچھ اچھا ہوا کچھ نہیں ہو رہا تھا کیونکہ دوسرا کیا پروبلم ہویا تھا کہ اورگنایزر نے بولا تھا ہم لوگ سب لوگ ساتھ میں ایک ہوتے میں رہیں گے پھر وہاں جانے کے بعد پھر اپیش آپ کو آلگ ہوتے میں رکھا تھا ہم لوگ کو آلگ ہوتے میں رکھا تھا تو چھلی شو کی بار ہو تو جلی چلے جاتے ہو گے کیونکہ پبلک بھی پریشان کر دے پھر آتوگرام بھی ہو تو اچھا تو کچھ بات نہیں ہو رہا تھا ہلی شو کے آدھے گھنٹہ ایک گھنٹہ پہلے ہم لوگ ملتے تھے بیک سٹیج بس تکی پورا دن ایسا کون ملاقات وغیرے نہیں ہو رہا بجی سر اگر آج رفی صاحب زندہ ہوتے حیات ہوتے تو آپ کو لگتا ہے کہ ان کی سنگیت کا جادو ان کی آواز کے جادو جو ہے وہ آج بھی سنائی دیتا برقرار رہتا تو جنہا ہوتے گی نہیں لیکن ابھی بھی تو چل رہا ہے نا ان کی سنگیت کی جادو ہی تو چلا چل ہی دیتا دنیا میں تو پورانے جو فینز ہیں وہ تو وہی سننے والے ہیں لیکن آج کال کا میوزک تو مجھے تو سننے کو بھی نہیں سمجھنے آپ نے آج کے میوزک کی بات کی تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کے دور کا میوزک اور آج کے دور کا میوزک اس میں کیا فرق محسوس کرتے ہیں یہ جو بہت ٹیفیکرد قویسٹن ہے کیونکہ میوزک میوزک ہے لیکن آج کال پہلے میوزکنوں کو ریحس کر کے میوزک بڑھنا تھا آج کال میرے کو لگتا ہے انجینئر لوگ کی میوزک بجا سکتے ہیں ایسا لگ رہا ہے ایسا گیا جیٹس آ کے لہے ہیں مشینز آ کے لہے ہیں and that is the main reason میں نے فیلم لین چھوڑ جیا ہے تا پک اپ میرے کیا کیونکہ لوگ اتنے سال محنت کر کے کچھ نہ کچھ تھوڑا بجائے اور یہ لوگ ٹونگ ٹونگ ٹھالیا اسی لئے آپ نے اپنے پیگ پر کریئر کے سب چھوڑ دیا اور چھوڑ کر کے آپ گجرات چلے گئے اور اس تیم سب میرے کلیگ لگ بولتے تو کیوں چھوڑ رہا بھگل ہو گیا لیکن چھے ایک دو سال کی بار بولتا رہی ہے تنہیں اچھا تائم پر چھوڑ دیا کیونکہ یہ لوگ بھی پریشان ہو گیا تو اس نے ریکوننگ میں پچاس ساتھ میزشن چل رہے تھے پھر آج ابھی تین چار میں بھی ہو جا جائے کبھی ایک ہی میزشن ایک ہی آدمی پورا اورکسٹر بجا لیتا ہے جیسے زیمان ہو گئے رہے ہیں بھجی صاحب رفی صاحب کی ووائس میں بھجی بولے سر نہیں میرے زبان سے نکلتا نہیں وہ آپ اتنے بڑے آٹسٹ ہیں اتنے بڑے فنکار ہیں کہ وہ آٹومیٹکلی نکلتے ہیں میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ رفی صاحب کی ووائس میں آپ نے تو بہت سے سنگرز دیکھے ہوں گے رفی صاحب کی ووائس میں ایسی کیا خاص بات آپ کو نظر آتی ہے جو دوسرے سنگرز کی ووائس میں نہیں تھی ٹونالیٹی کیا تھی وہ آواز کا کیا ایسا جادو تھا کہ جو آج بھی زندہ ہے روک بھائے وہ سب چیز تو میں اپس دو نہیں کرتا تھا اس جمانے میں سچی بلتا ہوں تو گانہ مجانے کی بات بہیسا مل جائے تو میں بھولیا تھا اور وہ سب گانے بات میں سنتا تھا بھی نہیں کیونکہ ٹائم ہی نہیں رہتا تھا صبح 9 بجے سے رہے 9-10 بجے تک سٹوڈیو میں رہتے تھے اور اور ایسا تو پچھ جی باکہ ہی گا انہوں نے کھولیٹی ہوئے گا تب ہی تو اوپر آئے ان کی کوپی بھی کیا نا مہندر کپور ان کا کوپی کرنے گیا جی مہندر کپور نا نہیں شبیر کمار محمد عزیز شبیر کمار شبیر کمار ہاں یہ تو سب ابھی آیا اس طرح لی مہندر کپور صاحب جی مہندر کپور جی بجی صاحب آپ یہ بتائیے کہ کیا آپ کو یاد ہے کہ آپ کا وہ پہلا کون سا گیت تھا جس میں آپ نے رفی صاحب کے ساتھ بجایا تھا یاد آتا ہے کوشش کریے نائے صاحب آپ نائنٹین فیفٹی ایج کا بعد ابھی آج اچھے گئے اس عمر میں تو کیا یاد ہے اچھا آپ کا خود کا بجایا ہوا کوئی پہلا گیت یاد ہے آپ کو کہ میں نے ہاں فلا گیت بجایا تھا پہلا گیت میرا اچھلے گیس میں بھی سٹوری ہے شنکا جے کیسن کی جی کا ریکورڈنگ میں دیڈی بجا رہا تھے ریگولرلی اور ایک دن دیڈی بیمار ہو گیتے تو نہیں گیا تو دکتا رام جی جے ان کا ریدم کر رہے تھے اورگرائیزر اس نے بولا اچھلے دیڈی نہیں ہے تو ان کا بیٹے کیسے کو بلا گی تو پھر کیسے گیا کیسے گیا تھا اور دو تین سال کی بار سال کی ریکورڈنگ کیا تھا تو پھر دکتا رام جی بولنیا اور کیسے نہیں ہے تو چھوٹا بھائی بجی کو گیا اور دیڈی اور دیڈی اورکا فرس سوم شنکا جے کی سنگا اس پہ کچھ بارا کس کنجری بجا ہوں گا اچھا آپ بڑے سارے انسٹرومنٹس بجاتے ہیں بجیسر آپ بہت سارے انسٹرومنٹس بجاتے ہیں تو آپ کا فیوریت انسٹرومنٹ وہ فیورٹ کیوں ہوں مجھ سے بہت ہوتا ہے میرا ایکچولی انسٹرومنٹوں کو آثرا انسٹرومنٹوں کو جاتا ہے پرکشن انسٹرومنٹوں کو درکے لیکن میرا مین فیوریٹ تو ڈرمز ہی تھا کیونکہ اس کے واجہ سے سٹیٹ شو ہوتا تھا فورین ٹورز ہوتی تھی بجی سیر ہم نے سنا ہے کہ آپ رفی صاحب کے پڑوسی تھی ہاں جی بلکل باجو کی بلنگ میں وہ لوگ رہتے تھے باد میں وہ لوگ نے شیفٹ کیا بڑا اچھا سال کے بعد تو آپ نے آتے جاتے رفی صاحب کو دیکھا ہوگا گھر پہ بھی آپ کے آتے تھے جیسا آپ نے بتایا تھا ہاں ہاں کیا انہوں کو انگلیس نہیں آتا تھا تو کبھی کو جو انگریجی لیٹر وغیرے آتا تو ریڈی کی پاس آجاتا دارے جرے کھاوست سے سننا ہے کیا ہے تو کھاوست صاحب پڑھ کر سناتے تھے کہ ہاں اس میں رفی صاحب یہی ہے یہی ہے کھاوست صاحب مطلب یہ اوکے اوکے آپ نے سٹیج شوز بھی کیے ہیں کئی سارے ہزاروں شد سٹیج شوز کیے ہیں آپ نے اور ریکارڈنگز میں بے شمار بجائے ہیں اٹھارہ ہزار کے اوپر گیت بجائے ہیں آپ نے مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو اور رفی صاحب کو سٹیج شوز میں زیادہ مزہ آتا تھا یا پھر ریکارڈنگ رومز میں مجھے تو سٹیج شوز میں کیونکہ وہ ٹرائیلنگ کرنا ملتا تھا گھومنے ملتا تھا گھومنے پھرنا ملتا تھا لیکن ریکارڈنگ تو ٹھیک ہے جس بہو جاتا تھا یہاں کچھ یہ تو جس روٹین پورس اچھا تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ رفی صاحب کو کہاں اچھا لگتا تھا سٹوڈیو میں یا سٹیج پر یہاں میں پرسنلی کس سے کبھی کچھ بات ڈسکرسن کرتا تھا نہیں میرا یہ پرابلم تھا میں نے سوچا تھا نہیں پچاس سال کے بعد لوگ جب آپ کا شو ہوا تو شو کے بعد لوگ آ کر آپ کے ہاتھ کیوں ٹیکتے تھے ہاتھ کیوں چیک کرتے تھے آپ کے کیا بات تھی کیوں ٹیکتے لگتا تھا اچھا لگتا تھا میرا پلینگ اتنا فائد کہ میں ڈرم سولو بجایا تھا میرا نام ریتا کرسین آکھا ہے اگر آکھا ہے اگر آکھا ہے درم سولو بجا رہا تھا تو اتنا فاس تھا اس دن مجب ریعز کر کے جو تو لوگ آ کر میرا ہاتھ ایسا اٹھا کے دیکھتے تھے پہلا سوچا میں ایک دو تین دن سوچے چلو ایک دن میں پوچھا بے کیا ہے کیا کے لئے ایسا کر رہا تو بولتا نہیں ہے ہم لوگ دیکھ رہا تو سچے خوٹنو جا رہا ہے کہ نیچے کو الیکٹرک موٹر رکھے لائے بھگل میں الیکٹرک موٹر چیک کر دے مطلب یہ کچھ موٹر تو نہیں چھپا کے رکھا اچھا با با کیا بات کیا بات اچھا دوسرا سوری دوسرا بھی ایک ویسدین ایک دن سوری بیسدین دس میں سب وہاں کے اورکیسٹرا سب چار پاچ اورکیسٹرا بھی تھے اور ہم لوگ بھی دے رفی سب نہیں تھے بہت رفی موسیق کلیت تھا تو سب ڈرامر لوگ فرنٹ پر فرنٹ سیت پر بیٹھے تھے سبیشن اور میرا اسے مو چھو میرا کو دیکھ کے سب ہستے رہتے تھے پیر میں نے مطلب دیری مانتو فیس میں بات کھنا نہیں چاہتے تھے وہاں ہسرے سے مجھا کھانا تھے مجھا کہ اس کی مجھا کیا بہا کیا بات ہے اب آپ نے اتنے دھیر سارے میوزیکل انسٹرمنٹ بجائے ہیں اور رفی صاحب کے ساتھ میں بھی کافی سارے انسٹرمنٹ بجائے ہیں تو کوئی یاد نہیں آتا کہ کیا بجائے تھا یاد نہیں آتا اب جیسے رہے نہ رہے ہم گانا سنوں گا تو یاد آجائے گا ویسے تو کوئی نام تو میرے کو نہیں یاد رہتا میں سمجھ رہا ہوں اب میں گیرانڈی کی ساتھ نہیں بول سکتا ہوں میرے ساتھ ایسا انسٹرمنٹ رہا باقی کہ یہ لوگ کبھی کبھی سنتے گانا میرا بجائے بولتا ہاں یہ میں بجائے یہ ہوتا ہے فلم لائن میں ساتھ جی جی آج مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے مرچند نیوی کیسے چھوڑی اور آپ سنگیت کی ناؤ میں کیسے گئے اور سنگیت کی ناؤ سے اتر کر آپ مجھے گئے لیکن لیکن لکھلی اس تیم مراتی کمپلسر ہی ہو گیا تھا مراتی میں جی لینگویج اور میں لکھلی تین ماں کے لئے مراتی میں فیل ہو گیا میرا میرا فیل تھا تو پولیش بولت کا بات گیا پھر میں نے بولا چلو میوزک میں چلو دیدی نے بولا گوزرات کمپلسر کمپلسر تک گیش گیا گوزرات جز گوزرات گیا بار گوزرات چلی گیا خوب چلی گیا گیا خوب گیا گیا موسیقا 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 ہمارے دیکھنے اور سننے والوں سے کچھ کہنا چاہیں گے ہمارے پاسی لوگ میں جرہاں فیلم والے لوگ کو بہت ہی کینے جاتا تھا تو انہوں نے آسا جی کوئی دن پوچھا بساری کی پہلے کہ بھجی لوٹ کر کے کوئی امیش ہے وہ کئیسا آدمی ہے تو آسا جی نے جواب دیا تھا تو بھجی فیلم میں کام کرتا ہے لیکن ایک دب نون فیلمی ہے ہم 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 سمجھ گیا میں آپ کا اشارہ سمجھ گیا کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں مجھ سے اب زیادہ سوال نہ کرو آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے اپنا وقت ہمیں دیا اور اتنی اچھی خوبصورت باتیں ہم سے کی تینکیو بیری مچ سر تینکیو تینکیو ریسنٹلی میرے دکو دادا صاحب فالکے اور بھی ملا اور ابھی تو کے لوگ کے رول تھا کہ دادا صاحب فالکے اور ایک سیمیلی میں دو ہی آدمی کو دیتے تھے جیسے کہ رج کپور شمی کپور لیکن بعد میں لوگ نے کچھ رول چینج کر کے ساشی کپور کو بھی دیا اور دوسری فیمیلی ہے ہماری جو کعوس لارد گرسی لارد اور میں یہ فیمیلی میں بھی تینے من ملے دادا صاحب کیا بات ہے کیا بات ہے تینکیو بیری مچ سر تینکیو تینکیو سر تینکیو 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 تینکیو